تحجید کی نماز کے بارے میں اکثر سوالات ہوتے ہیں کہ تحجید کی نماز کی امنیت کیسے کریں تحجید کی نماز کی فضیلت کیا ہے رکعات کتنی ہیں اس کا وقت کیا ہے سنت طریقہ کیا ہے اور تلاوت کیا کریں تو یہ سوالات بہت زیادہ پوچھے جاتے ہیں کیا تحجید کے لئے سونا ضروری ہے تو اس کے ڈیٹیل میں آپ کے سامنے آج کے اس ویلاؤڈ میں رکھوں گا تو ویڈیو میں آخر تک ساتھ رہیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت کچھ حاصل ہوگا اور ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک بھی کریں شیئر بھی کریں اپنے دوستہ باپ کے ساتھ اور ایک پیارا سے کمٹس کر کے حاصلہ افضائی ضرور فرما دیں لیکن تحجید کی نماز اس کو بہت زیادہ فضیلت حاصل ہے یہ انبیاء صلحہ نیک لوگوں کی متقی پرحضگار لوگوں کی نماز ہے اور تحجید کی نماز کو فضل نمازوں کے بعد سب سے زیادہ فضیلت حاصل ہے یہ فضیلت والی نماز ہے تمام نماغفل میں تحجید کی نماز کو فضیلت حاصل ہے اور یہ رات کے وقت پڑھی جاتی ہے اشاق کی نماز کے بعد اس کا وقت شروع ہو جاتا ہے اب اشاق کے بعد سنت نفل پڑھنے کے بعد بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اور رات کو گیارہ بارہ بجے پڑھنا چاہیں دو بجے پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں تین چار بجے اٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں یعنی فجر کی نماز شروع ہونے سے وقت شروع ہونے سے پہلے جو صبح صادق کا وقت ہوتا ہے اس سے پہلے پہلے تک آپ پڑھ سکتے ہیں تو اس دوران آپ کسی وقت بھی جو ہے تحجید کی نماز پڑھ سکتے ہیں یہ تحجید کی نماز کا وقت ہے اور تحجد کی نماز کی فضیلت میں نے بتا دی کہ یہ فرض نمازوں کے بعد اس نماز کو بہت زیادہ فضیلت حاصل ہے حضرت دعوت علیہ السلام کو جب نبوت ملی تو اللہ تعالیٰ نے وحی کر کے بھیج کر بتایا اور فرمایا کہ جو شخص اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے اور وہ تحجد کی نماز نہ پڑھے تو اس کا دعویٰ جھوٹا ہے وہ جھوٹ بور رہا ہے کیونکہ جس کو کسی سے عشق ہو جاتا ہے وہ اپنی معشوق سے خلوت میں باتیں کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ اس کو خلوت میں بات کرنے کا موقع میرے تو جب جو اللہ کا عاشق ہوئے اللہ کو اپنا دوست بنا لیا ہے اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے اس کو رات میں خلوت میں رات کی تنہائی میں اٹھ کر اللہ کو یاد کرنا چاہیے تحجد میں اللہ کے سامنے روئے گڑ گڑائے دعائیں مانگیں نوافل پڑے تو جو لوگ اللہ سے سچی عقیدت اور محبت رکھتے ہیں ان کو تحجد کی نماز ضرور پڑھنی چاہیے یہ اللہ تبارک و تعالی سے ملاقات کرواتی ہے اللہ تعالی سے راز و نیاز کی باتیں کروانے کے لیے تحجد کی نماز رکھی گئی ہے تو تحجد کی نماز اس کی بہت زیادہ فضیلت حاصل ہے اس کو پڑھنے ہی کوشش کیا کریں اس کی نیت کیا ہوگی میں نیت کرتا ہوں دو رکعت نماز تحجد واسطے اللہ تعالی کے میں نیت کرتا ہوں دو رکعت تحجد واسطے اللہ تعالی کے یا میں نیت کرتی ہوں دو رکعت تحجد واسطے اللہ تعالی کے اللہ تعالی کے دو دو کر کے آٹھ رکعت تک پڑھ سکتے ہیں آپ علیہ السلام نے آٹھ رکعت تک تحجد کی نماز پڑھ لی ہے بعض روایتوں میں بارہ تک بھی ملتی ہے بخاری شریف کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آٹھ رکعت تحجد کی نماز پڑھتے تھے اور تین رکعات نفل پڑھتے تھے تین رکعات وطر کی نماز پڑھتے تھے وطر کیوں کہ آخر میں آپ علیہ السلام پڑھتے تھے تو اس طرح وطر سمیت گیارہ رکعات ہو جاتی تھی آپ علیہ السلام دو دو رکعات کر کے پڑھتے اور ہر دو رکعات کے بعد تھوڑی دیر کے لیے بیٹھتے پھر دو رکعاتوں کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں نیت باندھے کسی طرح دو رکعات پڑھ کے بیٹھتے پھر دو رکعات کے لیے کھڑے ہو جاتے اس طرح دو دو رکعات کر کے آپ علیہ السلام تحجد کی نماز پڑھتے تھے اور سنت طریقہ بھی یہی ہے کہ دو دو رکعات کر کے پڑھی جائے اور تحجد کی رکعات یہ آٹھ رکعات ہیں اور اگر وطر آپ عشاء کے ساتھ پڑھ لیں یعنی عشاء کے فرض کے بعد سنت نفل کے بعد وطر پڑھ لیں تو یہ بھی جائد ہے لیکن اگر آپ اٹھنے کے عادی ہیں آپ کی تحجد میں اس نہیں ہوتی تو آپ کوشش کریں کہ تحجد کی نماز کے بعد وطر پڑھیں اپنی آخری نماز وطر کو بنائیں تو یہ بھی آپ علیہ السلام کی سنت ہے اور تحجد کی نماز کے اندر آپ لمبی کرت کریں آپ ایک پاپ پڑھیں آدھاپ سپارہ پڑھیں ایک سپارہ پڑھیں اس سے زیادہ پڑھ سکتے ہیں وہ پڑھیں جتنی زیادہ ہو سکے تلاوت کر رہے ہیں اس وقت اللہ تبارک وطالعہ اسمان دنیا پر ہوتے ہیں انسان جو تلاوت کر رہا ہوتے ہیں وہ بھی اللہ سنتے ہیں فرشتے بھی تلاوت کو سنتے ہیں فرشتے اس شخص کے ہنٹوں پر بوسے لیتے ہیں اس کے ہنٹوں کے ساتھ اپنے کان لگا کر تلاوت سنتے ہیں فرشتے تلاوت سننے کے لئے تحجد پڑھنے والے کے گرد جمع ہو جاتے ہیں تو زیادہ تلاوت کی جائے اس سے فرشتوں کو اس انسان سے انصیت پیدا ہوتی ہے محبت ہوتی ہے فرشتے تلاوت سنتے ہیں تو زیادہ جتنی ہو سکے جو صورتیں یاد ہوں ان کو تحجد میں پڑھا جائے اور تحجد میں جب آپ بیٹھیں گے اتحیات میں اس میں آپ اتحیات دوشری پڑھنے کے بعد جو آپ کو قرآنی دعائیں یاد ہیں حدیث کی دعائیں یاد ہیں وہ آپ دعائیں پڑھتے رہیں سلام پھیرنے سے پہلے آپ وہ دعائیں پڑھیں تحجد کی نماز کے اندر نماز کے دوران دعائیں پڑھیں جتنی دعائیں آپ کو عربی یاد ہیں قرآنی دعائیں ہیں جیسے یہ پڑھیں آیت کریم تو اس طرح قرآنی دعائیں بہت ساری ہیں ان دعائیں کو آپ جو اتحیات دوشری پڑھنے سے پہلے آپ ان دعائیں کو پڑھیں جتنی دعائیں آپ کو آتی ہیں اس کے بعد آپ سلام پھیر دیں تو اس دوران جو دعائیں آپ پڑھیں گے یہ قبول ہوتی ہے یہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے نماز کے دوران جو دعائیں مانگی جائیں اسی طرح آپ سجدے میں دعائیں مانگنا چاہتے ہیں سجدے میں بھی آپ یہ دعائیں مانگ سکتے ہیں نماز کے سجدے میں آپ سجدے کی عالت میں عربی دعائیں مانگیں جو قرآن و حدیث میں دعائیں ہیں ان کو آپ پڑھتے رہیں اور سجدے کے اندر جب دعا کریں گے تو آپ ہاتھوں کو یوں نہیں رکھیں گے یوں سیدھا اوپر کی طرف اتحیریاں ہو نہیں بلکہ جس طرح سجدے میں رکھتے ہیں اسی طرح ہاتھ رکھیں گے اتحیریاں کا رخ جو ہے وہ نیچے کی طرف ہوگا پشت اوپر کی طرف اسی طرح ہی آپ کے ہاتھ ہوں گے تو اس طرح آپ تحجد کے اندر دعائیں بھی مانگیں اور تحجد کی نماز ختم کرنے کے بعد آپ پھر آخر میں پھر دعا مانگیں اردو میں مانگیں عربی میں مانگیں جو آپ کی حاجات ہیں آپ اللہ سے مانگیں اس وقت میں دعائیں قبول ہوتی ہیں تو تحجد کی نماز آپ علیہ السلام کبھی درمیانی حصے میں رات کے پڑھتے تھے یعنی شاک کے نماز پڑھنے کے بعد آپ علیہ السلام آرام فرماتے نین فرماتے تین چار گھنٹے کے بعد اٹھ کر پھر آپ تحجد کی نماز پڑھتے تھے تحجد کی نماز پڑھنے کے بعد پھر تھوڑی دیر کے لیے گھنٹا ڈیٹھ گھنٹا آرام فرماتے اس کے بعد پھر آپ فجر کی نماز کے لیے اٹھتے فجر کی تیاری فرماتے تو یہ طریقہ بھی سنت میں شامل ہے تو اس طرح آپ تحجد کی نماز پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو تو تحجد کی نماز پڑھنے سے بہت زیادہ فضیلت آسل ہوگی اور آپ کی زندگی میں تبدیلی ہوگی اللہ سے محبت پیدا ہوگی قرب اور تعلق پیدا ہوگا آپ کی زندگی میں سکون ہوگا آپ کے رکے ہوئے کام اٹھ کے ہوئے کام انشاءاللہ حل ہونا شروع ہو جائیں گے اور آپ کے اندر آجدی انکزاری پیدا ہوگی تو اس لیے تحجد کی نماز کو مس نہ کریں کوشش کریں کہ تحجد کی نماز پڑھنے کی کوشش کریں آپ رات کی آخری حصے میں اٹھ جائیں فجر کی نماز سے آزہ پونہ گھنٹہ پہلے اٹھ جائیں فجر کی اعظام کا جو وقت ہے صبح صادق کا جو وقت ہے تقیباً آج کل پانچ بچ کر اٹھانون میٹ پر صبح صادق کا وقت شروع ہو رہا ہے آپ صبح پانچ بچے اٹھ جائیں صبح پانچ بچے اٹھ کر آپ تحجد پڑھیں دعائیں مانگیں اس کے بارے آپ فجر کی تیاری کریں یہ وقت بھی بہت اہمیت کا حامل ہے اس وقت بھی آپ تحجد پڑھ سکتے ہیں تو اس لیے تحجد کی نماز پڑھیں اور باقی نمازیں بھی پانچوں نمازوں کی پبندی کریں یہ نہیں کہ باقی نمازیں ہم نے پڑھی نہیں فرض نمازیں پڑھی نہیں صرف تحجد کو ہم اہمیت دے رہے ہیں تو فرض کے قائم مقام ہے نوافل فرض ہوں گے تو نوافل بھی ادا ہوں گے فرض پڑھنا یہ ضروری ہے اگر آپ تحجد نہیں پڑھ سکتے تو فرض نمازوں کی پبندی کریں عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں پوری رات کی عبادت کا سواب ملے گا امید ہے کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو کو لائک و شیئر کر دیں ایک پیارا سا کمیٹس کر کے اوز لفظہ یہ ضرور فرما دیں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں السلام علیکم ورحمت اللہ سلام علیکم ورحمت اللہ علیکم